اٹھائیس سمجھ رہے ہو کلیم کلمے کے مسلمانوں عربیوں خنزیروں سمجھ رہے ہو اٹھائیس ممالک میں ایک مسلمان کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے اور مسلمان کو مسلمان کے ملک کے اندر عمرے کا بھی اجازت نہیں ہے اور اگر حج کرنا چاہیں تو بزنس لگا دیا ہے تصریح بناو اجازت نامے بناو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی چار مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہا تھا روکے رکھا ہوا تھا تقریباً چار مہینے کے بعد میں بس ہو گیا تھا القسیم بریدہ وہاں پہ جو سکرین پہ آپ کو تصاویر دکھائی دے رہے ہیں یہ اسی بریدہ ریگستانوں کی تصاویر ہے یقین کرے کہ انسان تو انسان کے وہاں پہ جانور بھی رہنا نہیں پسند کرتا سوال نمبر ایک دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو کرفیل کا نظام رکھتا ہو سوال نمبر دو دنیا میں کسی ایک ملک میں مجھے دکھا دے کہ ایک نوکر کو غلام بنا کر رکھتا ہو مطلب دو سال سے پہلے آپ اپنے وطن نہیں جا سکتے دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک دکھا دے کہ ایک مزدور کو اسی کمپنی میں دو سال گزارنے ہوں گے جس کا ویزا لگا کر آیا ہو دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک دکھا دے کہ کمپنی چار چار مہینے تنخواہ روکے رکھتا ہو دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک دکھا دے جو ڈرائیور سے آٹھ گھنٹے کے بجائے پندرہ پندرہ گھنٹے کام لیتا ہو اور تنخواہ آٹھ گھنٹے سے بھی کم بغیر ٹرپ کے دنیا میں مجھے اگر کوئی ایسے لا تعداد سوالات ہے جو میرے دل میں ہیں لیکن جنہوں نے چمچگیری اور پالش اور اٹھانے ہو انہوں نے تو اٹھا کے ہی رہیں گے کہ بھئی آپ کیوں گے سعودی آپ کو کیا ضرورت تھی وغیرہ وغیرہ ایسے لا تعداد سوال لیکن جنہوں نے پالش مالش اور چمچگیری سے کام کرنا اور ان کے شیخوں کی غلامی اور ذہنی غلام رہنا وہ تو ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے اور انہی کی غلامی کرتے ہوں گے میں دوزار بارہ میں آیا تھا ٹریلے کے ویزے پہ ریاض پہ اُلترا سعودی کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے فنگر ہو جائے تو آپ کی تنخواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسا میں نے سنایا اور شاید کہ ہو یا نہ ہو برحال پندرہ بیس دن کمپنی کے ساتھ رہائش نہیں تھی کمپنی کے ساتھ کھانے کا خرچہ نہیں تھا پندرہ بیس دن کبھی ادھر بھٹکتا رہا کبھی ادھر جس نے ویزہ لے کر دیا اللہ ان کا بلہ کرے کہ ان کے ریائش پہ میں رہ رہا تھا بارال پندرہ بیس دن کے بعد یہی گوڈ فلم جس طریقے سے اکاسی کی گئی میں اس کے رائٹر میں اس کے ڈائریکٹر میں اس کے پروڈیسر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست اکاسی کی ریاض سے مجھے اٹھا کے کفیل نے خود اٹھا کے مجھے القسیم بھیجیا القسیم بریدہ وہاں پہ جو سکرین پہ آپ کو تصاویر دکھائی دے رہے ہیں یہ اسی بریدہ ریگستانوں کی تصاویر ہے یقین کرے کہ انسان تو انسان کے وہاں پہ جانور بھی رہنا نہیں پسند کرتا وہ گرم ہوائیں جب چہرے پہ پڑتی تھی تو انسان کا کلے جمعہ پہ آ جاتا تھا اور وہ ٹمپریچر پر پچپن کے ٹمپریچر پہ اس لوحے کو چلا نہیں یہ کوئی مزاق ہے میں آیا تھا قانون کے مطابق قانونی ویزا لے کر اور میرے ویزے میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ بارہ سو پلس ٹریپ ٹریلے کا اگر آپ کے پاس ٹریلر نہیں ہے تو آپ نے ویزا کیوں ایشو کیا اور میں آیا ہوں ویزے پہ تو مجھے ٹریلر چاہیے تھا برحل چار مہینے ناتنخواہ تھی اور جس خنزیر کے پاس بیجا وہ اس سے بڑا خنزیر تھا دس لوگ تقریباً کوئی چار پانچ چھے جو ہے نا وہ گلاب یعنی دس ویلر چلاتے تھے اور کچھ لوڈر اور کچھ کیا کچھ کیا دس لوگوں کے لیے کھانا پانچ لوگوں کا کھانا بیچتے تھے اور وہ بھی ابلے ہوئے چاول اور مطلب پانچ لوگوں کا کھانا اگر ایک مزدور سے ایک نوکر سے ایک غلام سے اگر آپ آٹھ گھنٹے کا ڈیوٹی لے رہے ہیں ان ریکستانوں میں جن سے رہائش تقریباً ایک ایک گھنٹہ دور جب آپ لوڈر پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوڈر پہ ایک ایک گھنٹہ سفر کرنا اور پھر واپس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آٹھ گھنٹے میں ایک وقت کھانا وہ بھی آدھے پیٹ اور اس گرمی میں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لوگ نوکر کو کیسے غلام سمجھتے ہیں کیسے جانور سمجھتے ہیں اور ان کی سوچ آج بھی وہی ہے جو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا یہ وہی ارگی ہے جو اپنی بیٹیاں زندے درگور کر دیتی تھی کر دیتے تھے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی چار مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہا تھا روکے رکھا ہوا تھا تقریباً چار مہینے کے بعد میں بس ہو گیا تھا کبھی کس سے ادھار کبھی کس سے ادھار برحال میں نے خود اسی جس سے میں نے ویزا لیا تھا اس نے مجھے دو سو ریال بھیجیا اور اسی کے دو سو ریال پہ میں اللہ اس کا بھلا کرے میں واپس ریال آیا وہاں پہ میں نے رولے جولے یہ وہ آخر کار اس نے مجھے دو مہینے کی تنخواہ دے دی اور ڈھائی مہینے کی تنخواہ اس خنزیر نے میری کھا لیا روز محشر میں اس سے یہ تنخواہ لوں گا انشاءاللہ ایک ایک ٹکا میں اس سے لوں گا برحال اور تنخواہ مجھے بارہ سو کے حساب سے دیا تھا اور ڈھائی سو مطلب چوبیس سو مجھے چار مہینے کے لیے دی چار مہینے کے کام کے دیئے ہیں اور وہ اس کام کے جو جانور بھی وہاں پہ ہیں وہاں پہ استغفار کرے برحال وہ تکلیفات میں نے اٹھائی میں آیا ریاض میں اور ریاض میں اس نے جو مجھے ڈبل سیٹر گاڑی دی جو آپ سکرین کر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بغیر لائسنس پہ رات کے بارہ بجے رات کے ایک بجے دن کے کسی بھی ٹیم فون آ جاتا تھا تو میں مجھے ایکٹیو رہنا پڑتا تھا اور میں وہ کم بجا لاتا ورنہ میرے سے کئی ڈرائیور پہلے انہوں نے زلیر کیے ہوئے تھے کمرے میں بٹھا کے نہ تنخواہ نہ کام وغیر برحال وہ چھوڑے وہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد اس نے مجھے الباہ بیجا وہاں پہ جیسی پی چلا تھا جیسے کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہو مطلب ایک ٹریلر ڈرائیور وہ جیسی پی چلائے گا اور اسی بارہ سو تنخواہ میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرے گا وہاں پہ چار پانچ مہینے مطلب میں غلام تھا بھئی اور میں ایک بھیکاری ملک کا باشندہ ہوں جس کے والدین ناؤں اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک یتیم یتیم کا کوئی نہیں ہوتا تو بس ہم ایک یتیم قوم ہیں اور ہم ایک مکروز قوم ہیں تو مکروز اور یتیم کے ساتھ جو کرے کچھ کر سکتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ چار پانچ مہینے میں نے پھر ارتال کیا کہ میں نے بارہ سو پہ مزید کام نہیں کرنا اور میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے عمرہ کرنا ہے تقریباً کوئی چھے آٹھ مہینے سعودی میں رہ کر آٹھ نو مہینے کے بعد میں نے عمرہ کیا وہ بھی کفیل ہے اور مدیر نے مجھے کہا کہ اگر آپ عمرے پہ چلے گے تو آپ کو ایکزٹ لگائے دیں گے میں نے کہا میں واپس آرہوں میرا ایکزٹ اپنے آفس میں تیار رکھنا تو واپس آیا پھر انہوں نے میرا ایکزٹ نہیں لگایا وہاں سے جو ہے نا میرا انہوں نے دو سور ریال بڑھا ہے چودہ سو کی ہے چودہ سو یہ دوہزار تیرہ چودہ کی میں بات کر رہا ہوں برحال صحیح ظلیل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسی تنخواہ میں مجھے کنفوزہ بیجا جو کہ جیزان غالباً جیزانے کے نجران روڑ پہ وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ ایسی گرمی تھی ایسی گرمی تھی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ میں القسیم کو بھول گیا تھا اور میں نے سنا تھا کہ جیزان نجران اور دمام جو بیل یہ چار شہر جو سعودی عرب کے اللہ اللہ بچائے دشمن کو بھی برحال وہاں پہ بھی میں نے جیزی فی پہ کام کیا وہاں پہ ایک فیرون کا بچا تھا مصری جو اخلاق میں پوری دنیا میں سے بد اخلاق لوگ ہیں مصری ان کے ساتھ دو ڈائی مہینے جس طرح سے میں نے گزارے وہ میرے ساتھ روم میٹ بونیر کے رہنے والوں سے پوچھ لیں جو آج بھی سعودی عرب میں ہیں برحال وہاں سے پھر میں نے کہا کہ میرا فائنل ایکزیکٹ لگائیں مطلب میں اسی ٹیم عمرے سے واپس آکے اسی ٹیم میرا ایکزٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں کرنا ہے آپ کی تنخواہ جائے بھاڑ میں آپ کی کمپنی جائے بھاڑ میں میں نے نہیں کرنا ہے اگر ٹریلہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے تم لوگ برحال وہاں پہ میں نے کچھ لفڑے شفڑے کیا اس کے بعد جو ہے نا میں وہاں سے آیا واپس ریاض اور میں نے کہا اگر ٹریلہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایکزٹ لگائے تب جا کے میرے اوپر والے نے سنا اور میں نے لائسنس بنوائے اور اس کے بعد جائے گنا اور ٹریلے کی زندگی یار ایک جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو کام کا اور جب کام کا ٹائم ہوتا تھا تو سونے کا تو ایسی زندگی تھی ایسی زندگی تھی چلو الباہہ والی زندگی وہ تو تھوڑے بہت ٹھیک تھی لیکن جب ہم وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ایک اور کمپنی پہ ہمیں شفٹ کیا گیا تھا ویسے تو ہم خود جو ہے نہ نہیں جا سکتے کسی اور کمپنی میں کام نہیں کر سکتے قانون ہے سعودی کا لیکن اگر یہ لوگ چاہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے ہمیں بیج دیا کسی اور کمپنی پہ واللہ علیہم کس طریقے سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ کام ایسے تھا کہ یقین کرے کہ راتوں کو ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ ہم اگر کھانا کھاتے تھے تو ہمیں نیند آ جاتی تھی اور نیند کی وہ جیسے جو ہے نہ ایک سیجنٹ میں ہمارے ایک دوست عمر افریدی بھائی جو آج بھی سعودی عرب میں ہیں انہوں نے ایک ٹریلر کلٹی کیا تھا اللہ نے اس کو بچائے بچ جائے اس سے یہ پوچھتے کہ بھائی تم کیسے ہو ٹھیک ہو سلامت ہو الٹا اس کو کہا ہے کہ اگر گاڑی خراب ہے تو گاڑی کی جتنا گاڑی پر خرچ آئے گا وہ آپ کو جیب سے برنا پڑے گا ڈیرڈ دو مہینے اس کو روم میں بٹھائے ایسے لا تعداد سٹوری اگر آپ کو دس لوگ سعودی عرب میں ملیں گے تو آٹھ ساتھ کے ساتھ یہی زلالت یہی زلط والی زندگی ان کی اور باقی جو لوگ چپلوسی چمچگیری اور اٹھانے والا کام کرتے وہ تو ظاہری باتیں یہی کہیں گے کہ بھئی یہ پانچ ملیہ برابر نہیں ہے وغیرہ 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 آج میں کافر ملک میں بیٹھا ہوں مجھے اتنا اختیار ہے کہ اگر میں رات کے ایک بجے بھی اگر میں اپنی کمپنی چینج کرنا چاہوں کوئی بھی کام کروں کچھ محدود کام ہے جو انہوں نے عام لوگوں کے لیے نہیں رکھے مطلب پولیس میں برتی ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے اور جو اگر یہ لوگ نہ بھی رکھے تو بھی ان سے گلہ شکوہ نہیں کیونکہ یہ اللہ اور رسول کو جانتے نہیں نہ مانتے ہیں ان سے اس لیے ہم گلہ شکوہ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو اپنے آپ کو بڑے اللہ اللہ ان پہ ایسے عذاب نازل کرے کہ یہ پانی کو ترسے بھوک کو ترسے اللہ ان کو ایسے عذاب میں مطلع کرے اور انڈیا فلم گوڑ کے رائٹر ڈیریکٹر اگر میرا بس چلتا نہ تو میں انڈیا جا کر وہاں پہ ان کو کروڑ روپے انامات دیتا اگر میرے بس میں ہوتا بہت زبردست اقاسی کی ہے بہت زبردست لکھائی کی ہے اور بلکل ایسے ہی رگستان میں نے اپنی آنکھوں سے ان خنزیروں کی ان خنزیروں کی غلامی میں دیکھا ہے الحمدللہ اور مکہ میں میں نے دعائیں کیے تھے کہ اللہ مجھے کسی کسی انسان کی غلامی سے دور بچاؤ مسلمان تو وہ دور کی بات کسی انسان کی غلامی سے مجھے اللہ پاک دور بچائے اللہ کا ایک کروڑ بار شکر ہے توڑے کماؤں زیادہ کماؤں کماؤں نہ کماؤں ذہن آزاد دل آزاد اٹھائیس ممالک میں انشاءاللہ ایک دو مہینے کے بعد اٹھائیس ممالک میں گھوم سکوں گا اٹھائیس ممالک اٹھائیس سمجھ رہے ہو کلمے کے مسلمانوں عربیوں خنزیروں سمجھ رہے ہو اٹھائیس ممالک میں ایک مسلمان کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے اور مسلمان کو مسلمان کے ملک اندر عمرے کا بھی اجازت نہیں ہے اور اگر حج کرنا چاہیں تو بزنس لگا دیا ہے تصریح بناو اجازت نامے بناو اے اللہ تم لوگوں کو نیستو نابود کرے تم لوگ وہی خنزیر اللہ تم لوگوں کو نیستو نابود کرے بغیرتو جاہلو گوارو بدوان اللہ تم لوگوں کو نیستو نابود کرے جس طریقے سے تم لوگوں نے مزدوروں کو غریبوں کو غلام سمجھ رکھا ہوا ہے اللہ تم لوگوں قلب حیوان خنزیر